اللہ حب وفوانی رحیم میرے پیارے بیہرے بھائیوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے اس بہن کی چینل کو سسکرائب کلتا کہ آنے والے تمام بچو بازانے آپ کو مل سکے اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے گھر کا کوئی بھی مسئلہ ہے چھکڑا پریشانی شادیوں کی بندیش رشتوں کی بندیش کوئی کاروباری مسئلہ اپنی اس بہن کو ضروری یاد کریں انشاءاللہ آپ کے بھرپور مدد کی جائے گی اور آج میں آپ کو جو وزیفہ بتانے لگی ہیں بہت زیادہ پسند کیے جانے والے وزائف میں سے میرے جو بہن بھائی ہیں ان کی فرمائش بھی یہ وزیفہ میں آپ کو آج بتاؤں گی بہت زیادہ جو پریشانی کبھی کبھی آ جاتی ہے دل پیچین ہو جاتا ہے دل کے عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے حالت ہو جاتی ہے اس کے لئے آج یہ وزیفہ ہے آج سب سے پیاری احادیث ہے جیسے مسجد میں دو رکت نماز کی ٹھیک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ دو رکت نماز پڑھ لیا کرے یہ حدیث جو ہے تیرمیزی کی ہے ٹھیک ہے اور جتنی بھی میں حدیث آپ کو سناوں یا میں آپ کو بتاتی ہوں بخاری شریف ٹھیک ہے صحیح بخاری شریف ٹھیک ہے اور تیرمیزی جو بڑی بڑی جامعہ جو حدیث ہے وہ ہی آپ کو بتائی جاتی ہے کیونکہ میرے نزدیک آج کل لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی باتیں ایڈ کرنا شروع کر دی اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ صحیح آپ مطلب کے کسی حدیث کا احتمام کرتے ہیں تو صحیح بخاری اور تیرمیزی ہے اور سند نسائی بھی ہے ایسی بات نہیں ہے بہت پیاری بہت بڑی بڑی ہے میں ان کو توبہ ناؤس بلا یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی نہیں مطلب کے بڑے لیکن دیکھ لیں کہ آج حدیث میں ہم اصل ہونی جائے ہیں جو میرے نبی پاک سیسر نے فرمائے تو دیکھیں جب آپ دو رکت نماز مسجد میں پڑھتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں ایک قدم مسجد میں رکھتے ہیں اور اگر آپ دو رکت نفل حاجت کے یا پھر ایسے ہی دو نفل پڑھ لیتے ہیں اللہ کے خوشنودی کے لئے اللہ سے پیار دکھانے کے لئے تو یقین مانیں ضرور آپ کامیاب ہوں گے اسی کے ساتھ آج کے بہت پیارے وظیفے کتھر چلتے ہیں بہت خوبصورت ہیں لیکن فرمائش پہ ہے بہن بھائیوں کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا آج میں وظیفہ جو بہت زیادہ دنوں کو بیچائن کرتی ہے دیکھیں کسی بھی قسم کی مشکل میں آپ فسے ہوں کہیں کھڑے ہوں بیٹے ہوں لیٹے ہوں ٹھیک ہے بس آپ پریشان ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے پریشانی میں مطلب کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں تک کہ آپ کی پریشانی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ یہ آپ کی جان بھی جا سکتے یہ آپ کے سامنے اور پیارے کی جان بھی جا سکتی تمام مشکل تمام پریشانیوں کے حل جو آیت میں آپ کو بتاؤں گی کوئی بھی مسئلہ ہوں گھر میں رزق نہیں ہے کھانے کے لیے نہیں ہے رزق کی کمی ہے کاروباری مسئلہ ہے پریشانی ہے جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کوئی اس قسم کی پرابلم ہے یا آپ سوتے میں ڈرتے ہیں بچے نافرمان ہیں ٹھیک ہے بچوں کے جو آج کل اگزائم ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی مقسم کی پریشانی میں مبتلا ہو تو یہ کہیں رزق کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے سورہ فاتحہ کا لاجوہ وظیفہ اور سورہ اخلاص کا سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص دو مرتبہ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہیں جیسے ہی میری اگر آپ نے میری ویڈیو سوڑی ہوگی تو ضرور آپ کو یاد آئے گا آپ فوراں پڑھیں اول آفر دروشی کے ساتھ اگر آپ کو دروشی پڑھنے کی بھی مطلب کہ اس وقت ٹائم نہیں ملتا اتنی زیادہ پریشانی ہے اتنی زیادہ پریشانی ہے کہ آپ کو دروشی پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں بڑھتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں اور سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں سورہ اخلاص دو مرتبہ پڑھیں جب اللہ سمد آتا ہے اللہ سمد سورہ اخلاص میں کل ہوں اللہ سمد اس وقت آپ نے دعا کرنی ہے اس دوران آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی تکلیف ہے وہ آپ مانگیں سورہ فاتحہ کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف پیان کریں پھر اللہ پاک سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیان کرتے کرتے دعا مانگیں اس کا یہ مطلب تو جیسے ہی اللہ سمد آتا ہے تو آپ دعا کرتے ہو یقین مانے اسی وقت اللہ پاک اپنی خوشی سے آپ کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب آپ آپ نے بہت سے دعائیں سنی ہوں گی بہت سے عمل بھی کے ہوں گے بہت سے وزائف بھی ہوں گے یقین مانے جب وہ وزائف اگر کوئی سورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگیں جائے اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے تو یہ دو سورتیں ایسی نایاب ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگیں جائے تو بہت موتور لیکن سورہ فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سورہ اخلاص کہ اللہ سمجھ تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ پاک فوراں دعا کو کبھول کرتے ہیں یہ صرف دو منٹ کا وزائف ہے اگر دو منٹ تو میرے خیال میں ایک منٹ تو یہ ضرور ایک دفعہ کریں کیسی بھی پریشانی ہے دکھ ہے تکلیف ہے یہاں تک کہ جیسے کہہ لینا کہ کوئی جنگ ہے اس میں بھی یہ وزائفہ آپ کر سکتے ہیں کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شعہ پہ اپنے آفیس میں یا کئی پر بیٹھا ہوا ہے اس کا کام نہیں چل رہا کاروبار نہیں چل رہا تو یہ وزائفہ کریں صرف تین منٹ دو منٹ ایک منٹ اچھے سے کرو گے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا دعا بیچ میں مانگو گے تو تین منٹ لگ جائیں گے کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے دو منٹ لگ جائیں گے اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کی شروع کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں آپ کی بہن تو ضرور انشاءاللہ آپ اس سے رابطہ کریں امنی کمنٹس بوکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن ویڈیو کی بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پر بھی ساری ڈیٹیل چل رہی ہوتی ہے ویڈیو میں میں آپ کو بار بار کہتی ہوں بہنی اس بہن کو یاد کر سکتے ہیں اجازت دینا موسیقی